نمشکار میں ہوں پوانتیاگی آریان خان جیل میں ہے اور جیل میں جانے کا کارن ہے ڈرگ جو کی وہ پچھلے پانچ سال سے سیون کر رہا تھا اس بار جو ان سی بھی نے گرفتاری کی ہے وہ ڈرگ کی پارٹی کیلئے کی ہے اور جس میں کی آریان خان کے اوپر آروپ ہے ڈی پی ایس کی دھارہ ستائیس اے اور دھارہ ستائیس اے جو ہے وہ یہ دھارہ ہے کہ یدی کوئی ڈرگ کا سیون کرتا ہے سپلائی کرتا ہے اسٹور کرتا ہے یا ان کی ڈاریکٹ انڈاریکٹ روپ میں ڈرگ سپلائیروں کی مدد کرتا ہے ایسے میں دس سے لے کر بیس سال تک کی سجا ہے جو آریان خان کے پکش میں بولی وڈ کے لوگ ہوں یا نباب ملک ہوں یا کوئی اور ہوں جیسے کی پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی کہہ رہی تھی کہ خان ٹائٹل کے قارن اس کو پریشان کیا جا رہا ہے ان سب کو پہلے انڈی پی ایس کی دھارہوں کو پڑھنا چاہیے اور ان لوگوں کو یہ جانکاری ہونی چاہیے کہ یدی کسی وقتی کے پاس سے کچھ بھی ڈرگ نہ ملے اور کیول یہ صد ہو جائے کہ یہ پرتیبندت ڈرگوں کا سیون کرتا تھا اس میں بھی ایک سال کی سجا اور بیس ہزار روپے کا جرمانہ ہے تو آریان خان پانچ سال سے ڈرگ لے رہا ہے یہ ثابت ہو چکا ہے یہ تو خود اس نے سوکار کیا ہے جس کا باقاعدہ ویڈیو کانفینسنگ ہے اور اس کے علاوہ اس کے لکھت میں سنگنیچر ہیں اس نے خود سوکار کیا ہے کہ پچھلے پانچ سال سے ڈرگ لے رہا ہے چیٹ بھی ہے جو کی اس کے موبائل سے ریکور ہوئی ہے ایک تو یہ ہوا کہ کم سے کم ایک سال کی سجا تو کیول ڈرگ لینے کے نام پر صد ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو آروپ لگایا ہے ان سی بی نے وہ یہ کہ اسی کے ساتھ ارباج مرچینٹ جو ہے اس کے پانچ سے پرتیبندت ڈرگ برامد ہوئی ہے اور جو ماترہ برامد ہوئی ہے وہ گنجیوم کرنے والی نہیں ہے وہ بیچنے کے لیے ہے اور اس کا بھی جو ثبوت ہے وہ آرین خان یعنی جو ڈرائیور ہے راجش مصرہ شارک خان کا شارک خان کے ڈرائیور نے اس بات کا کھلاسہ کیا ہے کہ آرین خان ارباج مرچینٹ اور اس کے دو دوست گھر سے منت سے نکلے اور کروز تک گئے اور جب وہ اترے تو انہوں نے گاڑی کے اندر سے کچھ پڑیا میں لیا اور اس کو جوتے میں چھپایا یعنی اسی بنا پر اس ڈرائیور کے گواہی پر ان سی بی نے کیس بنایا ہے کہ جب کوئی ویکٹی ڈرگ لے کر چل رہا ہے وہ کس کی گاڑی میں گئی شارک خان کی گاڑی میں اب یا تو شارک خان بھی اس میں لپیٹے میں آئے گا کیونکہ گاڑی شارک خان کی ہے تو یا تو شارک خان یہ کہے بھائی ڈرگ میرے بیٹے نے نہیں منگائی تھی میں نے منگائی تھی وہ میری گاڑی ہے تو ٹھیک ہے بھائی باپ بھی جیل میں جائے گا اور بیٹا بھی جیل میں جائے گا لیکن جیسا کی ان سی بی نے کیس بنایا ہے اور اس کیس میں بالکل ابھی تک جو ہے وہ کوئی پکشپات نہیں کیا گیا ہے ورنہ آپ کو بتاؤں اور میرے سے زیادہ تو نباب ملک جانتے ہوں گے جو مہاراشت کے منتری ہیں ان سی پی کے کہ پولیس کس طرح سے کیس بناتی ہے جو پولیس کا کیس بنانے کا طریقہ ہے اگر کسی کو فرجی فسانہ ہو تو تمنچہ بھی خود سے لگا دیتے ہیں چکو لگا دیں گے اور کہیں گے جی برامت ہوا ہے ڈرگ کی پڑیا لگا دیتے ہیں کیا نباب ملک یہ جانتے نہیں ہیں وہ جس ان سی بی پر یہ آروپ لگا رہے ہیں جس سمیر وان کھیڑے پر یہ آروپ لگا رہے ہیں جو سب سے اماندار میں آج کی ڈیٹ میں مانتا ہوں کہ بھارت کا ایک سہاسک اور اماندار افسر ہے جس کے بارے میں بقاعدہ کوٹ میں بھی جو جرہ ہوئی دونوں وکیلوں کے بیچ آرین خان کا وکیل اور ان سی بی کے وکیل ان دونوں کی جرہ میں بھی یہ باتیں آئی تھی اور انہوں نے بھی بقاعدہ آرین خان کے وکیل نے بھی تعریف کی تھی کہ ان سی بی کے اس کام کی تعریف کرنی چاہیے کہ کس طرح سے ان سی بی نے کام کیا کس طرح سے ثبوت اکھٹے کیے ہیں اور جان جوکھم میں ڈال کر اس سارے نیکسس کا پردہ فاس کیا ہے تو یعنی کی آرین خان کا وکیل بھی جس افسر کی تعریف کر رہا ہے جس ٹیم کی تعریف کر رہا ہے جس کام کی تعریف کر رہے ہیں اس کو لے کر نباب ملک جیسے لوگ خامو خام اس کو فرجی بتا کر اپنے آپ کی بیجتی کر آ رہے ہیں اور اپنے آپ کی کھیج اتار رہے ہیں کیونکہ وہ کھیج ہے ان کے داماد کی گرب تاری کو لے کر اب تو مہراشت کے اندر نباب ملک کا مجاگ بن رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں صاحب نباب ملک کی کوئی وائی سرینی سے وائی پلس کر دی کیوں اس کو کس کی جان سے خطرہ ہے پہلے ہی کوئی اس کو کچھ نہیں پوچھ رہا ہے ایک اس کو اور پلس کر دو تو یہ سب ڈرامے باجی کر رہے ہیں لیکن یہ ہمارے دیش کی سمیدھانک سنستاؤں پر سوال اٹھا کر یہ بہت گمبیر میٹر ہے کہ اس کو دھرم سے جوڑ رہے ہیں کیا نباب ملک یہ چاہتے ہیں کہ اس دیش میں ایک وسیس دھرم کے لوگ اس کے خلاب کوئی اندولن کر دیں بھڑکیں اور بیان دیں تاکہ ان کا داماد بچ جائے کیونکہ وہ آرین کے بہنے اپنے داماد کو بچانا چاہتے ہیں جو کی آپ کو بتائیں جمانت پر ہے نباب ملک کے جو داماد پر چارج لگے تھے وہ دو سو کلو چرس کو لے کر لگے تھے سمیر خان اب یہ سمیر خان جمانت پر ہے نچلی عدالت نے جمانت دے دی لیکن اب اس کو انسی بی ہائی کورٹ میں چیلنج کرے گی اور نشت روپ سے بتاؤں جو انسی بی کے سوٹ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب چیلنج کریں گے تو یہ بھی سمیر خان نباب ملک کے جو داماد ہیں وہ جیل میں ہوں یہی بوکھلات ہے یہ بوکھلات ان نیتاؤں کی ہے کہ آپ اس طرح سے ایک دھرم کا انگل دے کر پورے جو لوگ پکڑے جائیں اس میں دھرم کے آدھار پر بوال کھڑا کروا دو تاکہ یہ کہہ سکو کہ انسی بی فرجی وارہ کر رہی ہے ارے بھائی اگر انسی بی کو فرجی وارہ کرنا ہوتا تو وہ ابھی تک یہ آریان خان کے پاس سے دو تین پانچ گرام کیا ہوتا ہے آدھا کلو افیم دکھا دے پرتیبندید دوا کو کتنا بھی دکھا دے ان کے پاس تو پوری کھیپ ہے بھائی گرپتار کرتے ہیں ابھی مدرہ پورٹ پر جو اکیس ہزار کروڑ روپے کی ڈرگ پکڑی گئی وہ کس کے پاس ہے انسی بی پکڑتی ہے اس میں سے دس پانچ کلو رکھ لیں اور فرجی جس کو فتاناؤ اس کے اوپر لگا دیں یہ تو اب سے پہلے ہوتے آئیں کہ کس طرح سے آپ نے کانگریس کے شاشن میں ہم نے دیکھا کہ کرنل پروہید دیش بکت ایک آرمی کا کرنل اور اس کو آتنگوادی بتانے پر تلگئے تو کہیں کا کچھ بھی لگا دو یہ آج موڈی جی کا بھارت ہے جس کو ہم کہتے ہیں ابرتا ہوا نیا بھارت ہے اس ٹائم میں سب کے ساتھ نیائے ہو رہا ہے اور اپرادیوں کو جو دھر پکڑ کی جاری ہے اس سے بوخلانا لاجمی ہے کیونکہ نباب ملک جیسے لوگ جن کی شاید مہاراشت کے اندر ایسا سوچتے ہو کہ ہمارے کو تو یہاں ہاتھ لگانے والا کوئی ہے ہی نہیں اور خان نام اگر آ گیا بولی وڈ میں تو یہ خان تو وہ خان ہے جو بولی وڈ میں دشا تیہ کرتے ہیں کس کی مووی چلے گی کس کی نہیں چلے گی کس کو کیا کرنا ہے ابھی پچھلے دنوں میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک نیو چینل پر ہمارے بھارت کے دو گائک جو کی بہت پرسید ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے سلمان خان کے کہنے پر ان کے گائے ہوئے گانوں کو پاکستان کے گائک کی آواز میں ڈب کیا گیا جبر جستی کیا گیا کیونکہ یہ کرنا ہے نہیں تو آپ کو گانے نہیں دیا جائے گا ہم نے دیکھا کس طرح سے یہاں گروہ بندی ہے اور گروہ بندی کے آدھار پر جس کی مووی کو ان کو نہیں چلنے دینا یا جس کو مووی نہیں دینی جیسے ہم نے دیکھا کنگنا رنوت کو کہ پریشان کرنا ہے تو پہلے سلسلے وار طریقے سے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی میڈیا کے جریعے اور اس کے بعد بھی جب ان کا من نہیں بھرا تو اس کو مووی نہیں دینی اس کے لیے پورا گروہ بندی کر دی یعنی ان کے چنگل سے کوئی پھنسیا ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرے تو یہ نکلنے نہیں دیں گے اس طرح کا گروہ بند کام ہے تو ان کھانوں کو ابھی تک یہ لگتا ہے کہ اس دیش میں وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے بولی وڈ میں جو وہ چاہیں گے کریں گے اور اس دیش میں ان کا کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے تو آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ لیجئے اب امیتاب بچن جیسے ویکتی کو اسی کارنامے کے کارن کہ وہ مون رہے ششانت کی موت پر تھالی میں چھیت بتایا ان کی پتنی نے آج کی ڈیٹ میں گٹکے کا ان کو وگیاپن چھوڑنا پڑا اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ بولی وڈ میں جتنے بھی یہ جو بھی کوئی ایسے لوگ ہوں جو دیش بیرو دی ایکٹیویٹی میں رہے ہوں یا کہیں نہ کہیں سی اے کے پکش میں کھڑے ہو کر فوٹو شوٹ کرا رہے ہوں اب ایسے لوگوں کے خلاف دیش ایک جھٹ ہو گیا ہے اور یہ تیہ کر دیا ہے کہ ان کی نہ تو مووی دیکھیں گے نہ جو یہ وگیاپن میں جس میں رہیں گے وہ سمان تو خریدنا ہی نہیں ہے تو نشجت روپ سے اب ان کو سبق سکھانے کا سمیں ہے اور اس سبق سکھانے میں اب بائی جو ایک نیا ادھارن ہے کہ شارک خان اس کے ایڈ میں آتا تھا بچوں کو ایڈوکیشن دینے والا وہ ایک ایپ ہے لیکن اب اس کو بھی سارک خان کو اپنے ایڈ سے ہٹانا پڑا یہ بدلتا ہوا بھارت ہے یہ ایکٹیو بھارت ہے یہ یوہوں کا بھارت ہے اور یوہ جاگروک ہے اس دیش کا اس دیش میں ساٹھ پرسنٹ یوہک ہے پہلے لوگوں کو آپ جمانے میں جب کبھی جب جو ہے انفورمیشن نہیں پہنچ پاتی تھی اس سمیں لوگوں کو بے اکوب بنا سکتے ہو جو آپ نے پروس دیا وہ لوگوں نے دیکھ لیا لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ یوہوں کا بھارت ہے ایک سیکنڈ میں وہ فرجی کیا ہے اسے بھی سمجھ لیتے ہیں اصلی کیا ہے اسے بھی سمجھ لیتے ہیں اور اپنی کریا پہ پرتی کریا بھی کرتے ہیں ہیشٹیک ٹرینڈ چلاتے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں شارک خان جیسے جو اپنے کو کنگ خان کہہ رہے ہوں ان کو ترنت دھراتل پہ لانے کا کام کرتے ہیں یہ کام اب شروع ہو چکا ہے اور تیہ ہو چکا کہ بولی وڈ میں جو ویابت گندگی ہے جب تک وہ کلین نہیں ہو جاتی یہ دیش بھکت لوگ جو اس دیش کے ساٹھ پرسنٹ یوہ ہیں یہ آسانی سے ان بولی وڈ کے گندگی فیلانے والوں کو بخشنے والے نہیں ہیں ان کے پاس پیسے نہیں رہیں گے تو اپنے آپ پھر یہ ڈرک کی پارٹیاں کہاں سے کریں گے اور اس کے بعد بھی جو یہ اس طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے سمیر وان کھیڑے جیسے آفیسر ہمارے دیش میں موجود ہیں جو نہ جھکتے ہیں نہ بٹتے ہیں جن کی تعریف آرین خان کے وکیل تک نے کی پورے دیش میں اس پہ باقاعدہ ایک ہیش ٹیک چلنا چاہیے اور لوگوں نے جو یہ آپ کو بتائیں کہ آرین خان کا جو کیس چل رہا ہے اس میں بیس تاریخ لگی ہے کہ بیس تاریخ کو فیصلہ سنایا جائے گا لیکن آپ کو بتاؤں قانون کے جانکار کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر ڈرک کنزیوم کی ہے تو ایک سال کی سجا ہے اور جس طرح کا صد ابھی تک ہو چکا ہے کہ ارباج مرچینٹ اس کے ساتھ بیٹھ کے گیا تھا جس کے پاس ڈرک کی سپلائی والی کوانٹیٹی تھی اور آرین خان بھی ویدیشوں سے ڈرک مانگاتا تھا اس کی ایسی چیٹنگ ملی ہے تو نشت روپ سے یہ دس سے بیس سال کی سجا ہونی ہے اگر آرین خان کے کوئی چاہنے والے ہوں حالانکہ ڈرک لینے والوں کے کیا چاہنے والے لیکن اس دیش میں مرک ہیں لہے سے جو چاہنے والے ہوں سوچ رہے ہوں یہ بیس تاریخ کو چھوڑ جائے گا نشت روپ سے یہ چھوٹنے والا نہیں ہیں اور قانون کے جانکار لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا پکش کیوں لینا انسی بی وہ کام کر رہی ہے کہ اس دیشتے نشہ کھوروں کا انت ہو جائے ایسے میں مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ انسی بی کا ساتھ دینے کے بجائے انسی بی کو فرجی ریڈ بتانا انسی بی کو گھیرنا انسی بی کس کے لیے کام کر رہی ہے آپ کے اور ہمارے بھاوی پیڑی کے لیے کہ اس دیش میں ڈرگ کے کاروباری نہ ہو اور جو ہوں وہ جیل میں ہوں ڈرگ کے کاروبار کو پنپانے والے اس کا سپورٹ کرنے والے ایسے لوگ جیل میں ہونے چاہیے تو نشت روپ سے آرین خان بھی وہ وکتی ہے جس کا پتا خود کہہ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ بڑا ہو کے ڈرگ لے یعنی شارک خان کو بھی اس کیس میں جیل ہونی چاہیے کہ وہ اگر اس طرح سے کسی چیز کا پرچار کر رہا ہے کیونکہ آپ کو بتاؤں ہمارے دیش میں ایک قانون ہے کہ آپ کسی بھی نشے کی چیز کا پرچار نہیں کر سکتے شراب کا پرچار آتا ہے تو شراب کی کمپنیوں کا آپ دیکھتے ہو اسی نام سے اسی طرح کی سکل پہ سوڈا بنا دیا ان کو ایڈ دکھانے کے لیے سوڈے کا ایڈ دکھانا پڑتا ہے کرنا چاہتے وہ شراب کا ہیں کیونکہ ہمارے دیش کا قانون نہیں کہتا کہ آپ شراب کا ایڈ ٹی وی پہ دکھا سکتے ہیں ٹھیک اسی طرح اگر کوئی ایک بولی وڈ کا کلاکار جو کی اتنا بڑا کلاکار ہے جس کو لاکھوں لوگ فولو کرتے ہیں وہ کیسے ٹی وی کی ڈیبیٹ میں کہہ کے کھلے عام کہہ سکتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا بڑا ہو کر ڈرگ لے یہ بھی ایک آفینس ہے اور میں تو کہتا ہوں شارک خان کو بھی اس کیس میں سجا ہونی چاہیے نشط روپ سے اس کو جیل ہونی چاہیے آریان خان تو دس سال سے پہلے چھوٹنا نہیں ہے ایسی امید مانی جا رہی ہے وندے ماتر